بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال امید آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خانہ اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں آج بھی ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی علو کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ جھٹ پٹ سے بننے والی ہے اور ربزان میں جب آپ افطاری کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو اتنی آپ لوگوں کو ٹیسٹی لگے گی کہ آپ لوگ اسے پورا مہنہ تو کیا پورا سال بنا کر کھاتے رہیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آلووں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر دیکھیں میں نے ہاف کے جی جو ہے وہ بوائل آلو ہو لیے ہیں اور یہ ابھی میں نے بوائل کیا ہے دیکھیں گرم بھی بہت زیادہ ہیں تو اب ہم نے ان کو میش کر لینا ہے لیکن یہاں پر میں گریٹ کر رہی ہوں کیونکہ بعض وقت ہم میش بھی کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے چنگس رہ جاتی ہیں آپ نے ان کو اتنا اچھی طرح سے میش کرنا ہے کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گھٹی جو ہے وہ نہ رہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے ان کو گریٹ کر لیا ہے اور یہ بہت سمود جو ہے وہ بن گئے ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے جو ہے وہ ڈالیں گے اور یہاں پر میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ون ٹی سپون بھر کر چاٹ مسالہ پورڈر ڈالوں گی اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آلووں کے اندر یک جان ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم چھولے پر فرائی پین رکھیں گے اور آپ کوئی بھی برتن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس میں ہم دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک کھانے کا چمچ اس میں بٹر ڈال دیں گے تاکہ ایک اچھا سا فلیور جو ہے وہ آج ہے اور دوسرے یہ کہ بٹر جو ہے وہ ہمارا جلے نا کیونکہ جب بھی بٹر کو آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ آئل کا استعمال ضرور کرنا ہے ادروائز بٹر جو ہے وہ جل جاتا ہے اور اس کی بہت بری سمیل جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ہاف پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے لیے ہے اور یہاں پر ہم نے پیاز کو کوئی براؤن نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے سوتے کرنا ہے تو اب ہم ایک منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے سوتے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ دوسری سبزیاں ڈالتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں ایک منٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس کے اندر یہ والا جو گرین لسن ہوتا ہے نا آج کل سردیاں تو بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو یہ گرین لسن ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ کٹا ہوا ادرک لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو سبز مرچے ہیں اگر آپ لوگ سبز مرچے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے ادروائی سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور پھر ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے تاکہ ادرک کا کچھا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے اور دوسرے جو ہم نے لسن گرین ڈالا ہے نا یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فرائے ہونے میں تو اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں ڈالیں گے اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ادرک جو ہے اس کو بھی ہم نے پھون لیا اب ہم ایک پیالی اس میں اُبلا ہوا چکن ڈالیں گے جس کو میں نے نمک اور کالی میں ڈال کر پہلی ہی بوائل کر لیا تھا تو اب ہم اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور پکانے کے بعد ایک دو منٹ سوتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک میں نے میڈیم سائز کی گاجر لی تھی اور اس کو باریک باریک چوب کر دیا وہ ڈالیں گے گاجر جو سخت ہوتی ہے تو اس لیے اب تھوڑا سا ہم نے ٹکن کو بھی پکانے ہے اور گاجر کو بھی پکانے ہے تاکہ دونوں ہلکی سی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تو ابھی ہم دو تین منٹ کے لیے ان کو پکاتے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے اپنے ہائی پلین پر کرنا ہے ہم دو منٹ کے لیے اب ان کو پکاتے ہیں اور پھر نیکس ویڈیٹی بس ڈالتے ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں اتنے پیارے کومنٹ کرتے ہیں کہ یقین جانے کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کر دے اور آپ لوگوں کو بھی زندگی کے ہر میدان میں کام جاب کرے آمین سم آمین اور یہاں پر دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر شملہ میچ ڈال دی ہے اور اس کے باساتھ ہم نے بندگو بھی ڈال دینی ہے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو ہائی فلیم پر بہت اچھی طرح سے کرنا ہے سوتے کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر جب آپ پکائیں گے تو ان کا پانی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر ان کے اندر پانی رہ گیا تو پھر ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ساری ویڈیٹی بلز پر نمک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رات دیں تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ ململ کے کپڑے میں ڈال کر ان کو نچوڑ بھی سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم کالی مرچ کا پودر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سوسیز ڈالتے ہیں اب ہم دو کھانے کے چمچ سرکہ ڈالیں گے اور سرکہ ڈالنے کے بعد ہم دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ سویا سوس ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ سویا سوس ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے دونوں چیزیں جو ہے وہ ایکول پسند ہے اس لیے میں دونوں برابر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے ٹوٹی سپونی دو کھانے کے چمچ ہی آپ نے چلی سوس ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ کیچپ ڈال دینی ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے ہے اور آپ یقین جانے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہیں یعنی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے چائنیز ویجیٹیبلز والی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بے تخاشہ پسند ہیں تو میری تو یہ فیوریٹ ریسپی ہے تو اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہماری یہ جو فیلنگ ہے یہ الحمدللہ تیار ہوگی اب ہم نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے دوسرے برطن میں نکال لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی اس ساری فیلنگ کو ڈال دیں گے تاکہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے کیونکہ آپ نے یہ فیلنگ جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی یوز کرنی ہے ادروائز آپ کی ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اب ہم اسے بول میں ڈال کا تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور دوسرا کام کر لیتے ہیں اب ہم ایک سلری بنائیں گے تو اس کے لیے اب ہم ایک پیالی لیں گے اور اس کے اندر ہم ون فورتھ کپ جو ہے وہ میدہ ڈالیں گے لیکن آپ لوگوں نے اپنے کوانٹیٹی کے مطابق میدہ لینے کہ آپ کتنی کوانٹیٹی میں یہ ریسپی جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ جتنا میں اس میں کوئی نئی ہے کہ آپ نے اتنا میدہ لینا اتنا نہیں لینا آپ جتنا مرضی میدہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ذائقے کے لیے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میچ ڈال لیے تاکہ ہماری سلری کے اندر جو ہے وہ بھی ایک ذائقہ آ جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ نے اس کا بہت سمو سا بیٹر بنانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ ہو اور بڑا ملائم بیٹر جو ہے وہ ہمارا بنے اور وکس کی مددہ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور یہاں پر اس کی کنسیسٹینسی کا آپ کو اس طرح سے پتا چلے گا کہ جب آپ چمچ ڈپ کریں گے تو چمچ کی پیچھے دیکھیں یہ اس طرح سے لگا ہوا ہوگا تو آپ سمجھے کہ یہ بالکل ایکوریٹ کنسیسٹینسی آپ کی بن گئی ہے اسی طرح سے آپ نے یہ بیٹر بنا کر بھی سائیڈ پر رکھ لینا ہے اور اب ہم نے جو اپنی فیلنگ بنائی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر چیز ڈال لی ہے تو یہاں پر میرے پاس چیڈر چیز ہے جو کہ سلائسیز کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کو میں نے باریک باریک جو ہے وہ کٹ کر لیا آپ چاہیں تو چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو دونوں چیز جو ہے وہ مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اپنی اس فیلنگ کے اندر چیز ڈال لیں گے تو آپ یقین کریں کہ اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ واہ واہ کار اٹھیں گے اور آپ کی افتاری کو چار چاند جو ہے وہ لگ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا اور آپ دعائیں بھی بہت دیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر آپ ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا اور تھنڈا کرنے کا مقصر یہ تھا کہ چیز ہماری جو ہے وہ پیگل نہیں نہیں چاہیے تو یہاں پر تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم نے یہ بھی ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم نے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اور اب اپنے آلووں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک کوانٹیٹی میں یہ آلو اٹھانے ہیں اور جس سے ایک آپ کا درمیانہ سا پیڑا جو ہے وہ برج جتنا روٹی کا ہوتا ہے اتنا ہم نے یہ بیٹر لینا ہے آلو کا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فلیٹ کر کے چھوٹی سی ٹکی سی بنا لینی ہے اور ٹکی بنانے کے بعد آپ ہم نے جو فیلنگ تیار کی ہے اس میں سے ایک چمچ آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کو پوٹلی سی بنا لینی ہے انگوٹھے کی مدد سے آپ نے جو بیٹر ہے فیلنگ ہے اس کو اندر کرتے جانے ہے اور جو آلو ہیں ان کے کناروں کو اوپر کی طرف لے کر پریس کرتے جانے ہیں اور اسی طرح آپ پریس کرتے جائیں گے فیلنگ اندر جاتی جائے گی اور ایک بال سا جو ہے وہ آپ کا بنجے گا لیکن اگر یہاں پر آپ کو لگے کہ پورا آلو جو ہے وہ اوپر نہیں آرہا کور نہیں کر رہا تو آپ آلو تھوڑا سا اور بھی لے سکتے ہیں آلو کا بیٹر اور بھی لگا سکتے ہیں یہ کوئی ایسا ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ نے صرف فیلنگ کو اندر کرنا ہے اور آلو کو اوپر لانا ہے اور اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے بس ہاتھوں میں گول کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک بہت ہی پیارا سا جو ہے وہ پیٹیز سمجھ لیں اس کو یا جو بھی اس کو نام دے اگر آپ بلکہ آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس ریسپی کو آپ کیا نام دینا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ نام بہت ہی شاندار ہے اس کا پھر کومنٹ پر پین کیا جائے گا اور پیک بھی کروں گے اور ویڈیو میں اس کا نام جو ہے وہ بھی لیا جائے گا اور اسی طرح ہم نے سارے جو ہے وہ بالز بنا کر رکھ لینا ہے فیلنگ کرتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے سارے بالز جو ہے وہ بنا کر رکھ لیے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایک ہم نے سلری بنائی ہے وہ لے لینی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بریڈ کرمز ایک برتن میں لے لینی ہے اور پہلے ہم نے اپنا ایک بال اٹھانا ہے اور سلری میں ڈپ کرنا ہے پورا اچھی طرح سے رول کرنا ہے پورے اس بال کو ٹھیک ہے اور رول کرنے کے بعد پھر ہم نے بریڈ کرمز میں رول کرنا ہے اور رول کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو چلیے اب چولے کی طرف چلتے ہیں اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے چولے پر آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب آئل جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے ان بالز کو اس کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ون بائی ون کرتے ہم سارے بالز ڈال دیں گے اور یہ میڈیم آنچ پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دو تین منٹ ان کو لگیں گے کیونکہ ساری چیزیں پکی ہی ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کچھی ہے بس ہم نے ان کو کلر دینا ہے لیکن بہت تیز آنچ نہیں کرنی کہ یک دم سے ہی کلر آجائے میڈیم آنچ پر آپ نے ان کو کلر دینا ہے اور جب تک ہمارے یہ بالز فرائی ہو رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کنٹری سے میری ویڈیو واش کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو آپ لوگوں ویسے میرا بہت ساتھ دیتے ہیں میں تیہ دل سے آپ کی شکر گزاروں لیکن پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اچھی ریسپی مل جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہمارے یہ بالز میں ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بے فیار کہنے کو دل کرتا ہے فابی ہے یہ اللہ ربی کمت کا زیبان کہ میرے پروردرگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ